ایک مرتبہ مامون نے مناظرہ رکھا تھا مامون رشید نام آپ نے سن رکھا ہوگا بنی عباس کے خلفاء میں سے حارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین اور مامون مامون ایران پر حکمران تھا حاکم تھا بعد میں اپنے بھائیوں قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی تو اس نے امام رضی علیہ السلام کو خوراسان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوسی کرتا رہے اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں اور جتنی اسے زد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں کسی طرح سے لوگوں کے نظروں میں گر جائیں قدرت کو اتنی ہی زد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ فضل ابن ربی فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے عدیان عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو جو آئیں آکے مناظرہ کریں امام رضا سے تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس پر بہت وقت لگے گا اور پیسہ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں پیسہ بھی لگے گا ہم لگائیں گے اور وقت درکار ہیں چند مہینے ہیں انہوں نے تیاری شروع کی تو یہودیوں کے راسل جالوت کو خط لکھا جسے آج چیف ریبائے کہا جاتا ہے اور اسخوف آزم جو آج بشپ تھا پوپ تھا اس زمانے میں اسے بلایا اور ہندووں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں سادھوں کو جو سابعی تھے جو ستارہ پرس سے مجوسی جتنے بھی عدیان تھے سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا جب سب آگئے ہیں کہ کانوں کان ہمارے ولی اہد کو خبر نہ ہونے دینا امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا انہیں پتہ نہ چل جائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے اجزانے کے رامے ایک مرتبہ معمون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو تیاری شروع ہو گئی سارے علماء پہنچ گئے ایک مرتبہ معمون نے سوال کیا آپ لوگ کی تیاری ہے سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں ہمیں ایک واسطے کے ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہیں ہماری بات ان تک کہہ لیں کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے مجھے انٹرپریٹر چاہیے مجھے مترجم چاہیے مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں تو بہت اچھا ہوگا کوئی ضرورت نہیں پریشان مت ہوں ابھی آپ لوگ کی تیاری ہے ہاں سب علماء کو الگ الگ کے گروہ میں سب کھڑے ہو گئے کتابیں لے کے کھڑے سے کہاں سب کی تیاری ہے کہاں جاؤ جا کے ہماری ولی حید کو بلا لاؤ آیا وہ خادم جو امام کو بلانے کے لیے معمون کی طرف سے جیسے پہنچا تو امام اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں تو اس نے ہمیشہ دیکھا واپس آنے کے بعد دلی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا تقیعہ میں چلا گیا تھا تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے کیا دیکھتے ہو کہاں جب بھی جاتا ہوں جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف تین ہی حالتوں میں دیکھا یا نماز سے ہوتے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لگتا کہاں کہ اور کیا دیکھا کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے روزہ خود گواہی دیتا یہ روزے دار ہے ذکر انہی کے لیے بنا ہے تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا اللہ ہمارے ولی حید کو اچھا وہ بچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاوں تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے اس کے لیے ابھی مسئلہ ہوتا کچھ تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا امام نے اسے مسکر آ کے دیکھا کہا بلایا مجھے ہے پریشان تو ہے اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیانِ عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پر کوئی شک نہیں لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا ہے تو میں گھبرائیے رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئیں مولا نے کہا سن چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا بس بے وقت نہیں رہا دو جلدیلی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے امام رضا علیہ السلام پہنچے اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئیں ہوں گے دروار میں مامون نے ایک مرتبہ کا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے وہ خود ولی اہد ہیں کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے آپ کو بتا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اکرام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام چلے امام نے ولایت کی قبعہ اڑھی امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی اسمت کا امامہ سر پہ رکھا تولہ کی تسبیلی تبرہ کا ڈنڈا لیا ایک مرتبہ نالین زیب تن کی آپ حضرات کی محبت و عقیدتوں کا بے انتہا شکریہ بس بے سن لیے گا پانچ سے سات منٹ زحمت دوں گا ایک مرتبہ امام چلے جیسے ہی امام نے نالین زیب تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی آسمان سر پہ سایا کر رہا ہوگا جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی خود بخود دروازے کھلنے لگے پردے سر پہ سایا کرنے لگے اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا سب کے سب تعظیمان کھڑے ہو گئے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا معمون وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے فرزند رسول یہ آپ ہی کی جگہ ہے آپ تشریف لائیے مولا نے کہا نہیں میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا تیرے تخت سے ظلم کی بوعات یہ ہے میرے لئے ممبر لگوا دیا جائے ہم وارث ممبر ہیں ایک مرتبہ امام کے لئے ممبر لگایا گیا امام ممبر پہ تشریف لائے معمون نے فوراں امام کو دیکھا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے یہ نہیں کہا میں نے دعویٰ دے کے بلایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں کچھ نہیں کہا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آگئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی یہ سوال پوچھ لے میں کیا جواب دے پاؤں گا مولا نے مسکرہ کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روپ تاری ہو گیا جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا سب پہ ایک روپ تاری ہوا کہا ان کے چہرے پہ حیبت و جلال ان کا نور بتا رہا ہے یہ آماد میں نہیں ہیں امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یا پہلے میں سوال کروں اب وہ اور زیادہ پریشان کہا یہ اکیلہ آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا تو جو عیسائی آٹ بشپ تھا جو ان کا پوپ تھا جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے امام نے کہا تو پھر میں آپ بھی سے شروع کرتا ہوں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں اسے نے دعوت دی تھی امام نے کہا پھر میں آپ بھی سے شروع کرتا ہوں کہا فرمائیے امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو کہا کہا کیا مانتے ہو کہا ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا son of god وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اللہ کے بندے تھے بس نماز روزے میں چور تھے جیسے آپ خاموش ہو گئے نا وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا لیکن وہ عیسائی آر بشپ چیخنے لگا کہا کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسرخان نہیں بچھایا رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا آپ نے اسے کہہ دیا نماز روزے کے چورچے کہا دن میں دسرخان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا وہ پوری رات تحجد پہتے تھے آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے مناظر ایسے ہی ہوتا ہے امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے کہا ہاں بشک پہ جنبی عیسیٰ نے پوری زندگی تحجد پڑی پوری زندگی نماز پڑی پوری زندگی روزے رکھے امام نے کہا اچھا یہ بتا نماز روزہ کیا ہے کہا نماز روزہ عبادت ہے امام نے کہا پھر سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں اتنی توجہ ہے یا نہیں امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا تیرا سوال اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں آپ نے سوال لگ چھوڑا ہی کہاں ہے ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے کسی اور سے بات کر لیجئے امام نے فوراں یہودیوں کا روح کیا کہا یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائیں جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تھے جناب امام رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا قرآن کریم نے کہا کہ جناب موسیٰ نے دو موجزات دکھائے جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ید بیزا تھا نور نکلتا تھا ہاتھ میں اسہ ہوتا تھا زمین پہ پھیکتے تو اشدہہ میں تبدیل ہو جاتا کہا دو موجزات قرآن کریم نے بتایا تم بتاؤ تم کتنے موجزات مانتے ہو کہا یہی دو موجزات ہم بھی مانتے ہیں امام نے کہا اور اگر باد والے انبیاء کا میں دکھاؤں انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے موجزات دکھائیں جناب ایسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا مردہ زندہ کر دیا ختمی مرتبت نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی کہا باد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے موجزات دکھائے تم کیوں نہیں مانتے کہا لیکن وہ باد والے انبیاء کے موجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے امام نے کہا چھا یہ بتا جناب موسیٰ کے موجزات تم نے خود دیکھیں جناب موسیٰ کے موجزات تم نے خود دیکھیں کہ نہیں خود تو میں نے نہیں دیکھے میں اس زمانے میں نہیں تھا چار ہزار سال پہلے لیکن مستند کتابوں میں وہ موجزات آئیں امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جناب عیسیٰ اور جناب ختمی مرتبت کے موجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں ہمارے نزدیک مستند ہو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے کا توریت وہ جو یہودی راسل جالود تھا چیف ریبہ وہ دور کھڑا تھا امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے اس نے کہا توریت امام نے کہا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے توریت کھولو اس نے توریت کھولی امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں نہیں ہے مجمع میرے ساں امام نے اب نعرے کا وقت نہیں رہا امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر عبرانی حبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی جیسے امام نے تلاوت شروع کی اس نے آدھا صفحہ سنا فوراں توریت کو بند کیا کہا رک جائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھیں میں یہاں کھڑا ہوں یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا امام نے کہا مجمع کو بتا میں نہیں توریت کی تلاوت کیسی ہے کہا ایوہ ناسے لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستنت کتاب ہو اب میں حوالہ دے رہا ہوں بائبل تینوں کتابوں کا نام ہے جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت the old testament Psalms of David and the new testament تینوں ملکے بائبل بنتی ہیں old testament جو ہے وہ توریت ہے Psalms of David ضبور ہیں اور new testament انجیل بات واضح ہو گئی ہے جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات میں ریکارڈنگ سن لیجئے گا میری رفتار بڑھتی رہے گی امام رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا توریت سے حوالہ دے رہا ہوں کہ تمہاری کتاب ہے مانتے ہو کہا ہاں امام نے کہا حوالہ چاہیے نا ہمارے نبی کا بادوالے انبیاء کا قدرہ توریت کھولو سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبکوک اس نے فوراں سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلیس کے اندر امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر گیارہ سے لے کے انیس سکت میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا اب سارا مجمع سن رہا مامون بھی دیکھ رہا کہ کیا ہوتا ہے یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا امام نے کہا سنو وطح جل ربو کا عربی میں موجود تھا جب میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا تو میں پریشان ہو رہا تھا رات کے بارہ بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ بارہ ساڑھے بارہ سو سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا تحریف کر دیا گیا توجہ بدل دیا گیا یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں دوہزار سات یاٹ کی بات ہے جب میں ترجمہ کر رہا تھا میں فوراں آن لائن ہوا اس زمانے میں وائی فائی ابھی دسیاب نہیں تھا میں نے جا کے دیکھا گوسپل ڈاٹ کام پہ کے گیٹ وی ٹو بائبل میں نے دیکھا کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا میں نے فوراں وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی ساڑھے بارہ سو سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا امام نے وہ حوالہ دیا ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو اب وہاں پہ کہا اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا وحی کو نازل کیا یو لورڈ سینٹیز مینیفیسٹیشن انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا اللہ تور سینہ تور سینہ پہ کہا یہ تور سینہ پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تو فوراں وہ راسل جالوت نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا کہ جناب موسیٰ پہ دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے کہا مانتے ہو نا کہا ہاں کہا اگلی آیات کی چلاوت کرو اور وثجل رب وغور تمہارا وحی تمہارا رب وحی نازل کرے گا اللہ جبل سعیر انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر کہا جبل سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ جبل سعیر پہ کوہ سعیر پہ وحی نازل کرے گا کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وحی ہے ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا کا میں نہیں جانتا امام نے کہا کتاب تمہاری ہے سورہ تمہارا آیت تمہاری کتاب کی ذرا ایک مرتبہ تم سننا میں بتاؤں امام نے عیسائیوں کا رخ کیا کہا اےINGSائیو کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ جنابِ عیسiteit پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی سارے عیسائی نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جنابِ عیس cottonдел سعیر پہ وحی لوگے تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی کہ تمہاری کتاب ہے حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے کیونکہ تمہیں معلوم نے کس نبی پہ میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ وہاں وحی آئی اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہے سارے یہودی خاموش ہوگئے کہ کیا کیا جائے گا ایزانی کرامی مجھے پڑھ رہا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وی ایسے میری طرف توجہ ہے کہ اگلہ جملہ کیا ہوگا امام نے کہا سن آیت نمبر اٹھارہ نونس میں لکھا ہے وہ تھج اللہ ربوں کا علا جبل فاران اور تمہارا رب جبل فاران پہ وہی نازل کرے گا انگریزی میں میں نے ترجمہ دیکھا جبل فاران کا تو لکھا تھا ماؤنٹ پہرن ماؤنٹ پہ جبل فاران پہ امام نے کہا جانتی ہو جبل فاران کہاں ہے کہا ساری دنیا جانتی ہے مکہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے امام نے کہا اسی جبل فاران میں جو مکہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے ایک غار ہے جس کا نام ہے غار حرہ پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غار حرہ میں وہی آئی تھی کہا اوہ یہودیوں کتاب تمہاری ہے حوالہ ہمارے نبی کا ہے ایک مطلب امام نے کہا کہا سن آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جناب موسیٰ کی طرح سے بارہ عوصیہ ہوں گے یہ حبار آگئے حضران اس آخری نبی کے بارہ عوصی ہوں گے فوراں اس نے کتاب کو بند کیا کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے امام نے کہا سن تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائے تو جو موجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا اس نے پلک کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ موجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ موجزہ دکھا دیں گے امام نے کہا سن وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخر نبی کے بارہ عوصی ہوں گے ان میں سے آجوہ میں ہوں توجہ فرمائے جانتے ہیں دین حق وہ ہوگا دین حق وہ ہوگا جس کی حقانیت کی دلیلیں تمام کتابوں میں ہوں گے تمام آسمانی کتابیں گواہی دیں گی یہی دین حق ہے دین حق کے جو پہنچانے والے ہیں وہ حبیب خدا ہیں اور وہ بتا کے گئے ہیں کہ میری مقدس کتاب کا نام قرآن ہے اور ان کے ساتھ میں اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ ساتھ رہیں گی یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے اب جو قرآن نیزوں پہ بلند کرتے نظر آئیں وہ آل کے اور قرآن کے دشمن ہیں